عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام بھرے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِي سَلَاسَةَ عَيَّامٍ وَلَيَالِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ سَلَاسَةَ عَيَّامٍ وَلَيَالِهَا مسعر الخفین کا ذکر چل رہا ہے اس عبارت میں مصنف قدوری نے مدت مسحہ کا ذکر فرمایا ہے مدت مسحہ کا فرماتے ہیں کہ مسحہ کی مدت مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے اور مسافر کے لیے تین دن تین راتیں ہے اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دو روایتیں ہیں اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ مقیم موضوع پر بلکل بھی مسحہ نہ کرے بلکل بھی مسحہ نہ کرے مقیم اور مسافر کا مسحہ کرنا یہ مؤبد ہے ہمیشہ کے لیے کوئی وقت کی تحدید اس میں نہیں ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ مقیم کا حکم مسافر کے حکم کے معنی دے مقیم کا حکم مسافر کے حکم کے معنی دے پہلی روایت میں یہ کہ مقیم بلکل مسحہ نہ کرے وہ مسافر کے لیے کوئی حد نہیں ہمیشہ کے لیے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ مقیم کا حکم مسافر کے حکم کے مثل ہے پہلی والی روایت کی دلیل یہ ہے کہ مسحہ مشروع کیا گیا ہے ضرورت کی بنیاد پر مسحہ کی جو مشروعیت ہے یہ ضرورت کی وجہ سے ہے اور مقیم کے حق میں ضرورت متحقق نہیں اس لیے مقیم کے لیے موضوع پر مسحہ کرنا جائز نہیں اور مسافر کے حق میں دلیل کیا آئے ان کی تو وہ دلیل حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدیث وہ کہتے ہیں امار بن یاسر کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ایک دن موضوع پر مسحہ کر لیا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں پھر میں نے کہا یا رسول اللہ دو دن کر لیا کروں اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں دو دن کر لیا کروں پھر کہتے ہیں پھر میں نے کہا یا رسول اللہ تین دن کہا ہاں کہتے ہیں میں ایسی کہتے ہیں کہتے ہیں سات دن تک پہنچ گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تو سفر میں ہو تو جب تک چاہے مسا کرتا رہا کر جب تک چاہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کے حق میں کوئی مدت مقرر نہیں ہے کوئی مدت مقرر نہیں سوائی بات نہیں اس لئے امان مالک یہ کہتے ہیں کہ مسافر کے حق میں کوئی مدت مقرر نہیں ہے ہماری دلیل کیا ہے کہ مقیم کے لئے ایک دن ایک رات مسافر کے لئے تین دن تین راتیں تو ہماری دلیل وہ حدیث مشہور ہے جس کو یہاں پر امام صاحبِ ہدایہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمسح المقیم یوم و لیلت والمسافر سلاسة ایام و لیالیہ یہ حدیث ہماری دلیل ہے اور ایک حدیث جس میں یہ ہے جس کے راوی حضرت صفوان ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھ سے فرمایا تجھ کو کیا چیز لے کر آئی ہے تو میں نے کہا علم کی طلب مجھے آپ کے بارگاہ میں لائی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طالب علم کے کام سے راضی ہو کر سرشتے اس کے لئے پر بچھاتے ہیں تم جس مقصد کے لئے آئے ہو اپنا مقصد معلوم کرو حضرت صفوان کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے مسعر الخفین کی تعلق سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ مقیم کے لئے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن تین راتیں ہیں تین دن تین راتیں ہیں بس ماجہ نہیں اس لئے ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ مسافر تین دن تین رات تک مسا کرتا رہے اور مقیم انسان ایک دن ایک رات تک مسا کرے گا دیکھیں فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ يَوْمَ وَلَيْلَهُ اور جائز ہے مقیم کے لئے ایک دن ایک رات مسا کرنا وَلِلْمُصَافِرِ سَلَا سَتْعَيَّامِ وَلَيْا لِهَا اور مسافر کے لئے تین دن تین راتیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللہ کے رسول کے اس رشادِ جرامی يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمَ وَلَيْلَهُ وَلْمُصَافِرُ سَلَا سَلَا سَتْعَيَّامِ وَلَيْا لِهَا کی بنیاد پر کہ مقیم ایک دن ایک رات مسا کریں اور مسافر تین دن تین رات مسا کریں قَالَا فرماتے ہیں وَإِبْتِدَاؤُهَا عَقِيبَ الْحَدَاسِ لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعُ سَرَایتَ الْحَدَاسِ سُنو اس میں یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ مسے کی عبتِدہ کب سے ہوگی مسے کی عبتِدہ کب سے کرے گا یا مدتِ مسا جو ہے وہ کس وقت سے شمار کی جائے گی مدتِ مسا جو ہے تو یہ مدتِ مسا کی جو عبتِدہ ہوگی ایک دن ایک رات یا تین دن تین رات مسافر کے لیے تو اس کو کب سے شمار کیا جائے گا فرماتے ہیں حدث لاحق ہونے کے بعد اس کے بعد حدث کے بعد تو مدتِ مسا کی جو عبتِدہ ہے وہ حدث لاحق ہونے کے بعد سے ہوگی حدث لاحق ہونے کے وقت سے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ خف کے پہننے کے وقت سے عبتِدہ ہوگی خف کے پہننے کے وقت سے عبتِدہ ہوگی تو عام علماء کا مذہب یہ ہے کہ حدث لاحق ہونے کے بعد سے اس کی عبتِدہ ہوگی اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ خفین کے پہننے کے وقت سے اس کی عبتِدہ ہوگی مثلاً کسی انسان نے تو صبح کے وقت میں طلوعِ فجر کے وقت میں وضو کیا صبح کے وقت میں فجر کے وقت میں وضو کیا اور وضو کر کے خف کو پہن لیا پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس کو حدث لاحق ہوا امیلینہ پوری سورج فجر کے وقت میں وضو کیا سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس کو حدث لاحق ہوا اور زوالِ شمس کے بعد اس نے وضو کیا تو موضو پر مسا کیا زوالِ شمس کے بعد وضو کیا تو موضو پر مسا کیا تو اب خفین کا پہننا فجر کے وقت میں حدث کا لاحق ہونا طلوعِ شمس کے بعد اور خفین پر مسا کرنا زوالِ شمس کے بعد تو وہ علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ مدتِ مسا کی ابتدہ حدث کے بعد ہوگی ان علماء کے مذہب کے مطابق مقیم انسان دوسرے دن طلوعِ شمس کے بعد تک مسا کرے گا کیونکہ حدث طلوعِ شمس کے بعد ہوا ہے طلوعِ شمس کے بعد ہوا ہے اور وہ علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ خف کے پہننے کے وقت سے اس کی ابتدہ ہوگی خف کے پہننے کے وقت سے تو چونکہ خفین کا پہننا فجر کے وقت میں پایا گیا اس لئے اس کا دوسرے دن فجر کے وقت تک مسا کرنے کی اجازت ہے اور جو اس بات کے قائل ہیں کہ جب اس نے خفین پر مسا کیا تب سے مدت مسا کا اعتبار ہوگا ان کے نزدیک اگلے دن زوالِ شمس کے بعد تک خفین پر مسا کرنے کی اجازت ہوگی زوالِ شمس کے بعد تک خفین پر مسا کرنے کی اجازت ہوگی دلیل یہ ہے کہ مسئے کا جواز موزہ پہننے کی وجہ سے ہے یعنی یہ ان کی دلیل ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ خف کے پہننے کے وقت کا اعتبار ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ خف اس پر مسئے کا جواز جو ہے وہ پہننے کی وجہ سے ہے یادہ مسئے کی مدت کی ابتداء بھی پہننے کے وقت صحیح ہوگی پہننے کے وقت صحیح ہوگی اور بعض درہا جو اس بات دوسرے درہا جو اس بات اس میں جس وقت سے مسئے کیا اس وقت سے اعتبار ہوگی ان کی دلیل یہ ہے کہ مسئے کی مدت کی مقدار مسئے کی وجہ سے ہے یعنی مسئے کی مدت کے اعتبار ہے اس لیے مدت مسئے کی جو ابتداء ہوگی وہ مسئے کرنے کے وقت سے ہوگی اور عام علماء کا مذہب جن کا یہ ہے کہ حدث کے وقت سے ہوگی ان کی دلیل یہ ہے کہ خوف حدث کو سرائط کرنے سے روکنے والا ہے پیچھے بھی گزرا تھا یہ معنع ہے حدث کے سرائط کرنے سے اور معنع اسی وقت ہوگا جبکہ حدث لائق ہو لہذا جس وقت میں یہ معنع بن ہا ہے اسی وقت میں اس کا اعتبار ہوگا اور حدث کے وقت سے اس کی مدت کا شمار کیا جائے گا فرماتے ہیں وَعِبُتِدَعُهَ اور مسئے کی مدت کی عِبُتِدَعُ حدث کے بعد ہے لأن الخف معنی اس لئے کہ خف معنی ہے سرائط حدث حدث کے سرائط کرنے سے فَتُعُتَبَرُ الْمُدَّتُ مِنْ وَقْتِ الْمَنْعِ تو مدت کا اعتبار مسئے کا طریقہ ذکر فرماتے ہیں کہ مسئے کس طریقے سے کرنا فرماتے وَالْمَسُ وَالَظَاہِرِ اِمَا اور مسئے ان خفین کے ظاہر پر ہوگا خطوط مِلْأَسَابِ انگلیوں سے نشان بناتے ہو وَالْمَنْ قِبَلِ الْأَسَابِ اور وہ اس کو شروع کریں انگلیوں کی جانب ظاہر پر مسا کریں باطن پر مسا کرنے کا حکم نہیں انگلیوں کے پورو سے لکیر کھیچتے ہوئے نشان بناتے ہوئے شروع کریں اور پیر کی انگلیوں کی جانب سے سپنڈلی کی طرف کھیچتے ہوئے اس کو لے جائے دلیل کیا ہے اس میں تو دلیل جس کو امام صاحب ہدایہ نے ذکر کیا حضرت مغیرہ کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں موزوں پر رکھے اور ان کو کھیچ کر پنڈلی کی طرف لے گئے حضرت مغیرہ فرماتے ہیں گویا کہ میں حضور کے خف پر نشانات کو دیکھتا ہوں جو آپ نے انگلیوں کہ خفین کے مسا میں تقرار کا حکم نہیں بلکہ ایک ہی مرتبہ مسا کرنا کافی ہے تو مسا کرنے کا جو حکم وہ خف کے ظاہر پر باطن پر یا ایلی پر مسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی نے باطنی حصے پر مسا کر لیا یا ایلی پر یا پنڈوی پر مسا کیا تو یہ مسا جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ موزے پر مسا کرنا خلاف قیاس حدیث سے ثابت ہے یاد جس پر حدیث وارد ہے اسی کی مکمل رعایت کی جائے گی اور اسی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشاد بھی ہے کہ آپ نے فرمایا لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالْرَائِ لَكَانَ بَاطِنُ الخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنَ زَاهِرِهِ وَلَاكِنِّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَمْسَهُ عَلَى الخُفَّيِّ دُونَ بَاطِنِهِمَا کیا ذر تعالی نے فرمایا اگر دین عقل اور رائے پر موقف ہوتا تو موزے کے باطن پر مساہ کرنا اولا ہوتا بنسبت اس کے ظاہر کی لیکن میں نے اللہ کے رسول کو موزے کے ظاہر پر مساہ کرتے ہوئے دیکھا ہے نہ کہ ان کے باطن پر تو اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ خسین پر جو مسیح کا اعتبار ہے وہ باطن پر نہیں بلکہ ظاہر پر خنافیاں کنو لی حدیث مغیرہ حدیث مغیرہ کے بنیاد پر انن نبی علیہ السلام وضع یدائی یہ حدیث مغیرہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا اپنے دونوں ہاتھوں کو علیہ خفیہ اپنے خفین پر ومدہوما اور ان کو کھیچا من الاسعاب انگلیوں سے ارہا اعلاہوما ان کے اوپر کی جانے مسحتا واحدہ ایک ہی مساہ کے ساتھ وکعنی انظر اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خفر مسے کے اثر کو خطوطا بالاسعاب مسے کے اثر کو دیکھ رہا ہوں ایسا جو انگلیوں ایسا جو خطوط والا تھا انگلیوں کے نشان والا تھا سمم المسو والا ظاہر پھر مساہ کرنا خف کے ظاہر پر ہے حتی حتم سمم المسو والا ظاہر حتم پھر ظاہر پر مساہ کرنا ہی لازم ہے حتی لا اجوز على باطن الخفی یہاں تک مساہ کرنا جائز نہیں ہے باطن خف پر اس کی اولی پر اور اس کی پنڈلی پر لینہو معدول انبیان القیاس اس لئے کہ معدول ان القیاس ہے یعنی قیاس کی مخالف ہے فیرائی جمیعا ماورد بھی شرع تو اعتبار کیا جائے گا اس کا جس پر شریعت والی ہے ور بدایت من الاساب استحباب اور انگلیوں سے ابتداء کرنا استحبابی حکم ہے اعتبارا بالاصل اصل کا اعتبار کرتے ہوئے وہ ہوگا الغسل اور وہ دھلنا ہے تو جیسے دھلنے میں انگلیوں کا اعتبار ہے ابتداء ہے ایسی یہاں پر بھی استحبابی حکم یہ ہے کہ انگلیوں سے شروع کریں وَفَرْزُ ذَلِكَ مِقْدَارُ سَلَاسِ اَسَابِعِ مِنْ اَسَابِعِ الْيَدِ اور اس کی مفروض مقدار تین انگلیوں کی مقدار ہے ہاتھ کی تین انگلیوں کی مقدار مسئے میں کتنی مقدار کا اعتبار ہے اور کہ کتنا لازم ہے کرنا تو اس کا حکم یہ ہے امام صاحب ایدائے نے فرمایا کہ تین انگلیوں کی مقدار مسا کرنا فرض ہے تین انگلیوں کی مقدار مسا کرنا فرض ہے البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ تین انگلیاں معتبر ہیں تو ہاتھ کی تین انگلیاں معتبر ہیں یا پیر کی تین انگلیاں معتبر ہیں یہ انگلیاں تو عام علماء اکرام کا مذہب یہ ہے کہ مقدار مساہ میں جو اعتبار ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں کا اعتبار ہے اور امام کرخی نے فرمایا ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا اعتبار ہے اس لئے کہ مساہ پاؤں مکیا جاتا ہے اور تین انگلیاں ممسو کا اکثر ہیں اور قائدہ ہے کہ اکثر کل کے قائم قام ہوتا ہے اس لئے پاؤں کی تین انگلیاں پورے پیر کے قائم قام ہوتا ہیں امام مصنف ادایہ نہ کہایا کہ عام علماء اکرام کا مذہب زیادہ صحیح ہے اور وہ اس لیے کہ یہ حضرات آلِ مساء کا اعتبار کرتے ہیں آلِ مساء اور ہاتھ آلِ مساء ہے اس نے ہاتھ کی تین انگلیوں کی مقدار کا اعتبار ہے وَفَرْضُ ذَلِكَ مِقْدَارُ سَلَاسِ اَسْحَابِعِ مِنْ اَسْحَابِ الْيَلِ اور اس کی فرض مقدار ہاتھ کی تین انگلیوں کی مقدار ہے وَقَارَ الْكَرْخِي مِنْ اَسْحَابِعِ الرِّجْلِ اور امام کرخی نے فرمایا پہل کی تین انگلیاں وَالْأَفْوَلْ اَسْحَابِ اور پہلا والا قول زیادہ صحیح ہے اعتبارا لِآلَةِ المساء آلِ مساء کا اعتبار کرتے ہوئے